افغان طالبان نے توہین مذہب کے الزام میں معروف فیشن موڈل اور یوٹیوبر اجمل حقیقی کو ان کے تین ساتھوں سمیت گرفتار کر لیا بہن القوام انسانی حقوق کی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سوشیل میڈیا ایکٹیویسٹ اجمل حقیقی نے گزشتہ ہفتے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ نبہینا طور پر مزاقہ خیز انداز میں عربی میں تلاوت قرآن کرتے نظر آئے امنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پانچ جن کو اجمل حقیقی کی جانب سے ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں وہ وائرل ہونے والی ویڈیو پر مافی مانگتے ہوئی نظر آئے تاہم ساتھ جن کو افغان طالبان کی جانب سے توہین مذہب کے الزام میں یوٹیوبر اجمل حقیقی کو تین ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا دوسری جانب امنسٹی انٹرنیشنل نے آٹھ جون کو جاری کر دبیان میں کہا کہ تالبان کو چاہیے کہ وہ یوٹیوبرز کو فوری اور گیر مشروع طور پر رہا کریں اور ان لوگوں پر آئیت سینسرشپ کو بھی ختم کریں اور جو ازادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ازادی اظہار رائے پر پابندیوں کو قانونی طور پر واضح ہونا چاہیے بین القوام انسان حقوق کی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل کا مزید کہنا ہے کہ صرف توہین مذہب یا تحفظ مذہب کی بنیاد پر آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی یہ واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ تالبان کس طرح لوگوں کو خاموش کرانے کیلئے من مانے گرفتاریوں کے ذریعے افغانستان میں خوف کا محول پیدا کر رہے ہیں